اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں محبت کے بہت ہی پاورفل وظیفہ کے متعلق آج بات ہوگی آج کا بہت ہی اہم وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کسی سے دل لگا بیٹھے لیکن محبت میں غلط فہمیوں کی بنا پر ریلیشن کافی حد تک ویک ہو گیا یا بریک اپ ہو گیا لیکن اپنے دل سے کسی انسان کو نکال نہیں پا رہے ہیں تو مطلوب کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جس انسان کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے اگر اس انسان نے آپ سے بریک اپ بھی کیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ سے معافی مانگے گا اور آپ کا ریلیشن پہلے کی طرح ہو جائے گا جو لوگ چینل پر رہے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی نصیب فرمائے تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے جو لوگ چینل کے ویورز ہیں چینل کے سبسکرائبرز ہیں ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے خاص دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے جائز حاجات پوری فرمائے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین شفاہ کامل آجل آتا فرمائے جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کو اچھا روزگار آتا فرمائے یہ وظیفہ دن میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں رات میں بھی کر سکتے ہیں اثر کی نماز سے مغرب کی نماز تک یہ وظیفہ آپ نے نہیں کرنا اس کے علاوہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر لیں وظیفہ کرنے سے پہلے تین بار نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد ایک سو گیارہ بار سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورئیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ فسبح بحمد ربک وستغفرہ انہو کان توابہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اس کے بعد تین سو تین تیس بار تری ہنڈر تھرٹی تھری ٹائم یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کے بعد تری ہنڈر تھرٹی تھری ٹائم یا رحمانو یا رحمانو اس کے بعد تری ہنڈر تھرٹی تھری ٹائم تین سو تین تیس بار یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو کا ورد کریں اس کے بعد پھر ایک سو گیارہ بار سورہ نصر پڑھیں آخر میں تین بار درود پاک پڑھ لیں میہ بیوی کی درمیان لڑائی جگڑا رہتا ہے تو پانی پر دم کر دونوں فریق پی سکتے ہیں یا گھر میں فیملی ریلیشنز کے اندر پرابلمز رہتی ہیں بھائی بہن کا جگڑا ہے تو اس میں بھی اپنے بھائی کو یا بہن کو پلائیں فرنڈز کے اندر دوستوں کے اندر لڑائی جگڑا ہے تو پانی پر دم کر کے پلایا جا سکتا ہے اگر کسی کے دل میں بے انتہا محبت پیدا کرنی ہے اور وہ انسان آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کی تصویر ہے تو تصویر پر ساتھ پھونکے مار کہ یہ کلمات بولیں کہ اے اللہ پاک اس انسان کے دل میں میری جائز محبت جائز توجہ پیدا ہو جائے اگر تصویر نہیں ہے تو خیال میں تصور میں اس انسان کو رکھیں اور تین بار یہ کلمات بولیں کہ جو فلان انسان ہے اس کے دل میں میری جائز محبت پیدا ہو جائے یہ کلمات بولنے کے بعد تین بار اپنے جسم پر پھونکے مار دیں پتھر دل انسان کے دل میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی جس انسان کے لئے آپ یہ وظیفہ کریں گے وہ انسان آپ کی محبت میں بے چین بے قرار ہو جائے گا سو فیصد آزمودہ وظیفہ ہے اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے تین دن تک آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے اللہ پاک آپ کا حامی اناس